hello students welcome to life at amu آپ سبھی کو میں بتا دیتا ہوں جو جامعہ میں ہے جامعہ کے آپ کی ڈیٹ آ گئی ہیں ایگزام کی جو بھی بہت خوشی بیٹھے تھے کہ ایگزام نہیں ہوں گے ایگزام نہیں ہوں گے تو آپ کی ایگزام کی ڈیٹ آ گئی ہے تو میں ایگزام کی ڈیٹ آپ کو بتانے والا ہوں کب سے کب تک ہوں گے سبھی کے یو انڈر گریجویشن اور پوس گریجویشن کا سب کا میں آپ کو بتا دوں گا یہ نوٹیس جو آیا ہے وہ آج ہی آیا ہے آپ کا اور تو سب سے پہلے میں آپ کو بی ای اونرز کے لیے بتا دیتا ہوں فیکلٹی آف ہیمینٹیز لینگویج اینڈ سوشل سائنس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے ڈیٹس یہ ہیں آپ اپنے یہاں سے سبجیکٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا میں لنک ویسے ویبس جہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ آرام سے دیکھ لینا دیکھئے یہ سب ہی کی ڈیٹس ہے سبجیکٹ وائز آپ کے بتا رکھئے کس سبجیکٹ کا آپ کا کب ہونے والا ہے ایگزام تو آپ سب ہی دیکھ سکتے ہیں آرام سے دیکھئے اور اگر آپ کو نہیں دیکھے تو مطلب ڈاؤنلوڈ وغیرہ نہ ہو پی ڈی ایف تو آپ اسے ویڈیو کو پوز کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ کا دیکھیں بی اونرز کا پارٹ 3 آ جاتا ہے تو یہ مطلب آپ کا اور سیمسٹر کی ہی ڈیٹ ہے تو مطلب آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں اور پندرہ دن لگوک 22 سے آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے سب ہی کے اور پندرہ دن سے بھی آپ کے کم ہی ہیں تو جلدی سے آپ اپنی تیاری میں لگ جائیے جتنا آپ نے ٹائم ویسٹ کر لیا ہے تو کر لیا ہے اب اپنا ٹائم کو یوز کریے پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور دیکھئے اوفیشل نوٹیس ہے کنٹرولر آف ایگزام کے ہیں ریجسٹرار اور ایسسٹین ریسٹرار کے آپ کے سگنیچر ہیں اور اب میں دکھا دیتا ہوں اور ڈیٹ بھی دیکھ لیجئے ڈیٹ بھی آج کی ہے 9-9-2020 ٹھیک ہے اب میں پوسٹ گریجیوشن کے لیے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پوسٹ گریجیوشن کے لیے ڈیٹس ہے دیکھیں یہ فیکلٹی آف ہمینٹیز ان لینگویج کے لیے ہے آپ کا جو ایم ایر بک جو پریویس یہ مطلب فائنل یار والے ہیں سب کے لیے ہے یہ ڈیٹ آپ دیکھئے پریویس یار والوں کے لیے ایم ایر بک کی ڈیٹس ہی رہی ہیں اور ایم ایر فائنل کے لیے ایر بک کے لیے بھی ڈیٹس ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کی ایم ایر بک کی ہو گئی ہے جو ایر بک کے یہ انگلیش کی بھی ہے آپ کی انگلیش کی دونوں پریویس اور فائنل کے دونے اگر آپ کا کورس آتا ہے بیچ میں ویڈیو میں تو آپ پوز کر کے دیکھ لیجئے سکرین شوڑ لے لیجئے ویسے آپ پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ٹائمنگ آپ کی بتا رکھیے دیکھیں ٹائمنگ سب میں بتا رکھیے دو سے پانچ اور دھائی سے ساڑھے پانچ ٹھیک ہے فرائیڈے میں فرائیڈے کی الگ ہے اور ویسے ڈیس کی الگ ہے اب آپ کے یہ بھی ہو گیا ایم اے ہندی بھی ہو گیا اب ایم اے ہندی کے بعد آپ کا آتا ہے ایم اے ہسٹری ایم اے ہسٹری کی ڈیٹس ہیے رہی ہیں آپ ایم اے ہسٹری دیکھ لیجئے دیکھیں انڈگ ریجوشن میں نے بتا ہی دیتا ہے ابھی میں پوسٹ گریجوشن کے بتا رہا ہوں ایم اے اسلامی کی سٹڈیز کی ڈیٹس ہیے رہی ہیں اور باقی آپ کی پرشن کی بھی ہیں اور جو مطلب اس میں نوٹس میں آئے ہیں میں سب کی دکھا رہا ہوں اور باقی جس کا نہیں آیا وہ مت پوچھے گا کیونکہ جتنا نوٹس ہے میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا کوئی فالت ہو اپنی طرف سے نہیں بتانے والا ہوں جتنا نوٹس ہے یہ جو بھی پڑھ رہے ہیں سٹوڈنٹس سبھی اپنی تیاری سٹارٹ کر دیجئے اردو کی دیکھ لیجئے کیونکہ ٹائم بلکل کم ہے اور مطلب اگر آپ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اور چیزوں میں اسے چیزوں کو بند کر دیجئے بس اپنا ایکزام کے لیے سٹارٹ کر دیجئے اور جو بھی انٹرنس کے لیے کر رہا ہے تیاری انٹرنس بھی جلدی ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کے ایک اوف لائن ایکزام کرا دیا ہے جامیہ یہ اوف لائن ایکزام کرا رہی ہے تو اوویسلی تمہارے جو انٹرنس ایکزام وہ بھی جلدی ہی ہونے والے ہیں کیونکہ یہ اوف لائن ایکزام ہوں گے تو آپ کا انٹرنس بھی اوف لائن ہی ہوتا ہے ایک طرح سے جامیہ کا اوف لائن ہی ہوتا ہے تو وہ بھی جلدی ہی ہونے والا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو تو اس لئے تیار ہو جائیے اور اپنی پڑھائی ایک دم کنٹینیو رکھے بلکل بھی مجھوڑیے اگر کوئی بھی پروبلم آتی ہے تو آپ کمنٹ کر دیجئے بھاگی سب چیز میں بتاتے رہتا ہوں اس لئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کر دیجئے تاگہ کوئی بھی اپڈیٹ آئے تو آپ کو پتا چل جائے اور ویڈیو کر جیجے لائک ویڈیو دیکھنے کے لائک ڈیو